شکرانے کی جتنی بھی صورتیں ہیں جو اپنے ذوق کے مطابق جس کو بھی ادا کرے وہ اس کی طرف سے اظہار محبت ہوگا جو چیزیں شریعت نے فرض کہیں ہیں اور جن چیزوں کا وجوب ہے اور اس کا باقاعدہ شریعت میں طریقہ بھی بتایا گیا ہے تو وہاں ہمارے ذوق کا دخل نہیں ہوگا پانچگانہ نماز کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے اوقات جو بتائے گئے ہیں اس میں قیام رکوع اور سجدے کی صورتیں ہمارے اوپر واضح کر دی گئی ہیں مبہم نہیں رکھی گئی تو اس میں ہم اپنے ذوق کا مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم نماز اس طرح پڑھیں گے ہمارا ذوق اس طرح کا ہے وضوح میں میرا ذوق یہ ہے کہ میں پاؤں پہلے دھوں گا اور باقی آزابات میں دھوں گا ایسا نہیں ہے وہ شریعت نے ہمارے اوپر واضح کر دیا لیکن جن امور کے اندر شریعت نے ہمیں کوئی اس طرح کی پابندی نہیں لگائی کسی عمر کا متلق حکم دیا ہے تو اس میں پھر ہم اختیار رکھتے ہیں جس طرح حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے سلام پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں آپ جس طرح بھی حضور علیہ السلام پر درود پڑھیں جس حیعت میں بھی درود پڑھیں کھڑے ہو کے پڑھیں بیٹھ کے پڑھیں درود کے کلمات درود کے الفاظ اس میں کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی متلق حکم ہے درود پڑھو اور سلام پڑھو اور خوب پڑھو صبح پڑھو شام پڑھو دوپہر پڑھو پچھلے پہر اٹھ کے پڑھو رات کی تنہائیوں میں دن کے اجالوں میں کوئی پابندی نہیں لگائی گی اب یہاں آپ کو اختیار ملتا ہے پھر ہر شخص کا اپنا ذوق ہے کوئی تنہائی میں بیٹھ کے درود پڑھتا ہے اور کوئی اجتماعی طور پہ درود پڑھتا ہے کوئی بچوں میں بیٹھ کے درود کی مجلس سجا لیتا ہے تو یہ آپ کا اختیار ہے اسی طرح فَلْ يَفْرَحُ کہ خوشی کا اظہار کرو تو اس میں آپ کا اختیار ہے آپ بارہ ربیل اول کے دن صدقہ و خیرات کیے جا رہے ہیں بارہ کو نہیں کرتے تیرہ کو کرتے ہیں گیارہ کو کرتے ہیں آٹھ کو کرتے ہیں کسی اور مہینے میں کرتے ہیں حضور کے آنے پر آپ کو خوشی ہے اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں قولاً عملاً رویتاً نوافل ادا کیے جا رہے ہیں روزہ رکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے خود روزہ رکھا پیر کے دن تو اگر کوئی شخص سارے طریق مسردت کے اختیار کر لے خوشیوں کے سارے رنگ اختیار کر لے تو اس میں کیا ہر جائے کہ وہ روزہ بھی رکھے وہ نوافل بھی پڑھے وہ صدقہ و خیرات بھی کرے وہ مٹھائیاں بھی بانٹے چہرے پر بشاشت کا فرحت کا ان بساتو کیف و سرور کا اظہار بھی ہو لبوں پر اللہ کی تقدیس کے ترانے بھی ہوں محبوب کی ناتیں بھی ہوں اور ذکر مصطفیٰ کا نور ماحول میں پھیل جائے اور وہ اللہ کا شکر بجا لارہا ہو اور اس کا رمہ رمہ بول رہا ہو کہ مجھے حضور کے آنے پر مسردت ہے خوشی ہے تو یہ سارے طریق بھی اختیار کیا جا سکتے ہر شخص کی اپنی کیفیت میں نے کہا اس پہ خامخواہ اتنی زد بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو میرا ذوق ہے ہر شخص کو ذوق کے مطابق ہی آنا پڑے گا یہ نہیں ہے جس کا جو ذوق ہے اس ذوق میں وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے چونکہ اس میں کشادگی دی گئی ہے اس میں فرحت کے اظہار کا مختلف انداز ہو سکتا ہے اور ماضی کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے مختلف بزرگوں نے مختلف طریقے اختیار کیے یہ جو محفلے میلات کا انداز ہے یہ فرحت کا اظہار بھی ہے اور تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے علماء نے اس کو اس لیے زیادہ تر اختیار کیا کہ اس سے ساری چیزیں تقریباً اس میں جمع ہو رہی ہوتی ہیں آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں پھر شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں حضور کا ذکر ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے موجزات کا بیان ہوتا ہے حضور کے حسن کے تذکرے ہوتے ہیں حضور کے فضائل حضور کی صیرت حضور علیہ السلام کے خسائل اور مدہ ستائش نظم میں نصر میں حضور پر سلام بار بار درود پڑھنا اور حضور کے لائے ہوئے دین کی اہمیت لوگوں کے سامنے رکھنا اور دین کو اختیار کرنے کی تلقین کرنا یہ سب کچھ محفلے ملاد میں ہوتا ہے بعد میں پھر مٹھائیاں تبرک یا شروع میں کھانا یا بعد میں کھانا وہ بھی شامل ہو جاتا ہے تو یہ ساری خوشیوں کا اور اظہار کے جتنے بھی سلیکے اور طریقے ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے تو اس کو محفلے ملاد کہہ دیتے ہیں اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو شریعت کے مزاج سے متصادم ہو تو اس پر کسی کو بھی میرا خیال اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو اس لئے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں ہر پیر کا معمول بنا لیں پیر کو روزہ رکھیں بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں جو شگر کے مریض ہیں میں ان کو زور نہیں دیتا باقی جن سے ممکن ہو تو وہ ضرور پیر کا روزہ رکھیں آپ اس سے صحت بھی پائیں گے آج بھی مدینہ المنورہ میں لوگ کسرت کے ساتھ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں یہ معمول بنا لیں اور افطار کے وقت جو آپ دسترخان بچھائیں اس میں اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں اور حضور علیہ السلام پر درود پڑھیں حضور کی سیرت کا کوئی ایک واقعہ سنا دیں حضور کا کوئی ایک موجزہ ان کے سامنے رکھ دیں آقا کریم علیہ السلام کے حسن کا قصیدہ ان کے سامنے پڑھ دیں کسی عضو بدن کی خوبصورتی اور شمائل کا تذکرہ ان کے سامنے رکھیں اور پھر نتیجہ آپ دیکھنا اس کے بعد دعا کر کے افطار کر لیں کھانا کھا لیں اور یہ صرف آٹھ دن کے بعد آپ کریں آٹھ دن میں دو مرتبہ کر سکیں جمعہ اور پیر دو دن کر سکیں تو اور اچھا رہی تو ایک دن کم از کم یہ مقرر کر دیں اگر کسی وجہ سے آپ پیر کے دن نہیں کر سکتے کوئی اور دن مقرر کر دیں یہ سارے اللہ کے دن ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی اثرات آپ کی نسل کے اندر منتقل ہوں گے